مجھے جس طرح بھی کھا جائے گا مجھے اتنا ڈراؤا ہے آپ اس نے کچھ کیجئے یا میرے کچھ کیجئے انہوں نے کیا کیا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی ہواں پر بھی حکومت تھی پوری کائنات پر حکومت تھی انہوں نے اللہ کے حکومت سے حکومت کہا کہ اے ہوا ہی نہیں لے جاؤ فنانپور کے اندر فنان جزیریہ کے اندر وہ وہاں چلا گیا وہ وہاں رہنے بس کے لگا ہوتا فرشتہ وہاں پہنچا ہے اس کی روح پرس کی ہے یہی بندہ سلیمان علیہ السلام کی حیرت میں آیا ہے کہ میں موت کو فرشتہ ہوں وہ بندہ آپ کے قریب پھٹھا ہوا تھا لیکن اللہ نے اس کی موت پہاں نہیں کی تھی تو اللہ سے بہتر خاص کر رہا تھا کہ اے اللہ آپ نے اس کی موت پہاں نہیں کی ہے یہ یہاں کیا فرشتہ ہے تو فرمایا آپ کو اپنے استعمال کیا یہ وہاں پہنچا وہاں جس طرح پہنچا میں نے اس کی روح پرس کر لی معنوع کیا ہوا سلیمان علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو کیا درست دیا کہ اللہ نے جہاں جو چیز نہیں کی ہے وہاں تو ہوگی وہاں نے کیا دیا کہ دیکھو تم موت سے نہیں رہا سکتے موت سے تمہیں نہیں رہا سکتے موت سے تمہارا چھوٹارا نہیں ہو سکتا اس دنیا کو قریمت جانو اس دنیا کو اعمال سے مزید کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کیا چیز ہے کہ دین اسلام کی بنیاد امان چیزوں کے اوپر ہے کہ میں سب سے پیلے قلمہ شہادت پڑھو زمان سے اس کے اقلال کرو اس کے اقلال کرو نماز کتنی بنیادی چیز ہے جو پانچ وقت نماز پڑھے گا اس کے اعمال پورے ہوں گے فرمایا اعمال تو پورے ہوں گے لیکن انہیں سواب کیا ملے گا اللہ بلدہ کیا دے گا فرمایا جو شخص پانچ وقت نمازوں کا احتمام کرتا ہے احتمام کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے شستی نہیں کرتا کہ کبھی پڑھنی نہ پڑھنی ٹائم ملا نہیں ملا توجہ دی نہ دی بھول گیا چند رکھاتے پڑھی چلا گیا توجہ دی اس کو احتمام نہیں کہتا ہے پوری نماز پڑھی اللہ کے خلوص پہ شخص فرمایا اللہ اسے دنیا کے اندر بھی انعام دیتا ہے آخرت میں بھی انعام دیتا ہے دنیا میں سب سے بڑا انعام پانچ وقت نماز پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی تھنگی ہٹا دیتا ہے کبھی اسے فاما نہیں آئے گا کبھی رزق کے متعلق پریشان نہیں ہوگا اور ابائیک اقرام نے رزر کا بہت بڑا مفہوم لکھایا تھا میں اور آپ رزر کو اتنا تھنگ نہ کریں کہ میں اور آپ اسے کھانے پینے کی چیز سمجھ دیتے ہیں وہ بھی اس نے اداکہ تھا اور ابائیک اقرام نے دیتا رزر کے اندر آپ کی طرف کی بھی شامل ہے رزر کے اندر آپ کا خوانڈہ بھی شامل ہے Тогда آپ کی عصت بھی شامل ہے آپ کا دنیا کے اندر مقبول ہونا بھی شامل ہے یہ ساری چیزیں مل جائیں گے جب انسان پانچ قبل نماز کی بابندی کرے گا دوسرا سب سے بڑا انعام کیا ملے گا کہ وہ جو قبل میں جانا ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کرمایا جب تک قیامت نہیں آتی یہ قبل میں پڑا رہے گا اگر یہ پانچ قبل نمازوں کا احتمال کرتا ہے تو اللہ اس کی قبل تک منور کر دے گا روشت کر دے گا کون دھیرے باری نہیں ہوگی روشت ہو جائے گی جنت سے اس کے لیے پسکر آ جائے گا اس کے لیے بیدے آیا کریں گے کہاہت دے گا اس کی عمر کو بسی کر دیا جائے گا کتنا بڑا انعام ملے گا میں اور آپ جانا سوچیں کہ ہمارے والدین چلے گئے ہمارے دادا پڑ دادا چلے گئے ہمارے دروس احباب چلے گئے کتنے سادوں سے قبلوں میں پڑے ہیں میں نے بھی چلے جانا ہے آپ نے بھی چلے جانا ہے نہ جانے کب قیامت واقع ہوگی تو فرمایا جو نمازوں کا احتمام کرے گا قیامت سو سال کا آگ ہو دو سو سال کا آگ ہو آزار سال کا آگ ہو اس پر قبر پر کوئی پلشانی نہیں ہوگی کوئی خورت نہیں ہوگا اس لیے کہ دنیاں کے اندر پانچھوں نمازوں کا احتمام کرتا تھا اور تیسرا اعلام کیا ملے گا جب حشر کا اعلام سجے گا اور اس کو اعمال رامہ سینے ہاتھ میں دیا گئے گا ایک روایت میں آقا ہے جس کو اعمال رامہ اڑھے ہاتھ میں مل گیا وہ تو امنا کام ہو گیا وہ تو خسارے میں جنا گیا اب اس کی ٹکڑ پڑی مصبوط ہے اس کے گتاں کے تو فیسکہ ہو جائے گا کہ اس نے جہنم میں جلے جانا ہے فرمایا پانچھوں کے نماز کا احتمام کرلو کدھر شک کے میدان میں وہ اللہ تمہیں تمہارا اعمال رامہ سینے ہاتھ میں تھما دے گا اور تم پڑے خوش اور خوٹم ہوگی چھوڑا اعلام کیا ملے گا کہ پھر اس راق جو بھرد ہے اس کے اوپر ہر چیز نے گزرتا ہے ہر سی ہر نے گزرتا ہے وہ کیا ہے اس کی نونیت کیا ہے مال سے زیادہ پاریک ہے تلوان کی دھاق سے زیادہ تیز ہے نیچے جہنم کی آگے تم نے اس سے گزرتا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کیسے گزرا جائے گا وہ اللہ گزارے گا فرمایا پجلی کی جمت کی طرح گزارے گا وہ اللہ ہر چیز کا قادر ہے لیکن ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی احتمال کیا ہو اللہ پجلی کی جمت کی طرح پاک پرا دے گا وہ سب سے بڑا نام کیا ہوگا سب سے بڑا نام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر حساب حتاب کے ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا ان سے جندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا بس ان کے متعلق پیسہ ہوگی یہ نمازی بڑھتے تو انہیں جندت میں داخل کرتی ہے آپ پتائیں کتنے نعمات دی اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں صرف ایک عمل کر وہ عمل کیا ہے نماز وہ عمل کیا ہے نماز آج میں نے نیت کروں آپ پہ نیت کرے گا ہماری نمازیں اچھی ہو جائے ہمارے عمال خود پہ خود اچھی ہوتے چلے جائے گی وہ قرآن میں اعلیٰ کرتا ہے کہ نماز میں حیائق سے بھی رکھتی ہے پرائی سے بھی رکھتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بس اوقات باہر جاتا ہے تو گناہ بھی ہو جاتا ہے گناہ بھی ہو جاتا ہے یاد رکھئے ہمیں اپنی نمازوں کو اچھا کرنا ہوا کہ ہماری غلاط اچھی ہے جو ہم سبب فاتحہ پڑھتے ہیں ہماری ترسیغتیاں تو نہیں ہیں ہم کسی فاری کے پاس بیٹھیں کسی مولنی کے پاس بیٹھیں ان سے درخواست کریں بھئی ہماری نماز سکھت کیا ہماری نماز سکھت